بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گرتہ ہم پندرہ سال کی بچی کے لئے ریڈی کریں گے تو اب اس کی میرمنٹ کر لیتے ہیں لیندھ ہے اس کی یہاں پہ 38 انچ اور جو اس کی ویرث ہے وہ ہے 22 انچ یعنی کہ فولڈ کرنے کے بعد 11 انچ ہے اور ٹوٹل اس کی ویرث ہے 22 انچ اس میں ہم ڈیزائننگ کریں گے تو ڈیزائننگ کے لئے ہم نے ڈائی میٹر فیبرک کی کمیز کا لیا ہے اور ڈائی میٹر ہی فیبرک شلوار کا لیا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ڈبل کپڑا اس میں یوز کرنا ہے تو اس وجہ سے ہم نے کپڑا زیادہ لیا ہے اب یہاں پر تیرہ میرمنٹ کر لیتے ہیں تو تیرہ ہے سات انچ آم ہول بھی ہم سات انچ ہی رکھیں گے یہاں پہ اب یہاں پہ فیٹنگ میرمنٹ کر لیتے ہیں فیٹنگ میں آٹھ انچ رکھوں گی اور جسٹ یہاں پہ ہم نے رکھی ہے نو انچ آپ یہاں پہ آپ نے اپنی فیٹنگ میرمنٹ کرنی ہے کہ کتنی فیٹنگ کے مطابق جو ہے وہ آپ کی اڈجسٹ میرمنٹ آ رہی ہے اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ ہپن نشان لگائیں گے تو دس انچ کے مطابق میں نشان لگا رہوں گی اور تینوں نشانوں کو آپس میں ملا دیں گے اس طریقے سے فیٹنگ پر ہم ڈیپ لی نشان لگائیں گے اب جس طریقے سے ہم آم ہول کو گلائی دیتے ہیں سیم اسی طریقے سے ہم نے آم ہول کو گلائی دے دینی ہے اس کے بعد گلہ ہم یہاں پہ بکٹنگ کا بنائیں گے تو جسٹ ہم نے یہاں پہ گلے کی میرمنٹ کرنی ہے ڈائی انچ یہاں پہ میں اس کی ورث رکھوں گی اور لیندھ رکھوں گی یہاں پہ پانچ انچ اب ایک انچ میں جو ہے وہ کندے کو ڈاؤن رکھوں گی گلے کے ساتھ ملا دوں گے ان دولوں نشانوں کو ملانے کے بعد جس طریقے سے ہم نے نشان لگائے ہیں سیم اسی طریقے سے ہم کٹنگ کر لیں گے اب آم ہول کا ہم ہاف میرمنٹ کریں گے تو ہاف اس کا آ رہا ہے پانچ انچ کا ہاف آئے گا ڈائی انچ اور ڈائی انچ پر ہم ایک نشان لگائیں گے اور اندر کی طرف ہاف انچ گلائی دیتے ہوئے یہاں پر بھی گلائی دے دیں گے اس کے بعد ہم جو ہے وہ ڈیر 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 انچ زیادہ رکھتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ ہمارا سلائی مارجن میں اتنا مارجن آ جائے گا اب سیم جس طریقے سے ہم نے نشان لگائے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کی کٹنگ کمپلیٹ کریں گے یہاں پر سیم میتھرڈ یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی ایج کی بچی کا کرتہ بنا سکتے ہیں اب فرنٹ والا آم ہول جو ہے وہ ہم اسے ڈیپلی گہرائی دیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے بیک والے آم ہول کی نسبت اب دامن والی سائر سے فیبرک کو برابر کرتے ہوئے فٹنگ پر لے کے آئیں گے اور فٹنگ سے تھوڑی سی ڈیپلی کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے میکسیمم کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب جن ایریا کو ہم نے منشن کیا ہے ان ایریا پر ہم ایک ایک کٹ لگا لیں گے اب فرنٹ والی سائیڈ کو اوپن کریں گے بیک والی سائیڈ ایک سائیڈ پر رکھیں گے اور جسٹ فرنٹ والی سائیڈ پر ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے تو فرنٹ والی سائیڈ کو اوپن کریں گے اب اس کے ساتھ ہم نے بلو کلر کا کمبینیشن کرنا ہے تو پہلے ہم گلے پر نشان لگا لیں گے یہ جسٹ ہم نے نشان لگایا ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ گلے کا مارجن کہاں تاکت ہے اس کے بعد جسٹ کی ایک سائیڈ پر ہم چھے انچ تک نشان لگائیں گے یعنی کہ پہلے ہم اس کی کمپلیٹ میرمنٹ کریں گے جتنی بھی اس کی میرمنٹ ہوگی اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے جتنی بھی وہاں پہ آپ کی میرمنٹ آئے گی اس کے مطابق ہم نے نشان لگا لینا ہے اور گلے پر جو ہے وہ ترشا نشان لگا لینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ دامن سے ہم نے چھے انچ تک ایک سائیڈ پر نشان لگانا ہے اب اس طریقے سے گلائی دیتے ہوئے ہم دونوں نشانوں کو آپس میں ملا دیں گے آپ نے اچھے طریقے سے یہاں پہ اسے گلائی دینی ہے آپ نے ایک بار نشان لگانے کے بعد فوراں اسے کٹنگ نہیں کر لینی آپ نے بار بار اسے ٹرائی کرنا ہے جہاں پہ آپ کی اچھی سی شیپ آ جاتی ہے اس کے بعد آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اس طریقے سے اور جہاں پر ہم نے کٹ لگایا ہے گلے کے مطابق اس پر بھی ہم وہاں سے کٹنگ سٹارٹ کریں گے اور اس طریقے سے ہم اس کی ترشی کٹنگ کر لیں گے اب ایک سائیڈ جو ہے وہ ہم اسے اٹھا لیں گے اور ایک سائیڈ وہاں ہی رہنے دیں گے اب جو چھوٹے والی سائیڈ ہے اس پر جو ہے وہ ہم نے بلو کاؤینیشن کرنا ہے تو اس کے مطابق ہی ہم نے بلو فیبرک لیا ہے سیم اسی پیٹرن کے مطابق ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے جسٹ یہ ہے کہ بلو والا جو فیبرک ہے وہ ہم نے ایک انچ زیادہ رکھنا ہے تاکہ سلائی مارجن میں آکے بلکل اس کی جو ہے وہ ایکوریٹ میرمنٹ آ جائے اب یہاں پہ جو پنک والا پارٹ ہے اور بلو والا پارٹ ہے وہ کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک کپڑے کی کٹنگ کر رہے ہیں بعد میں ہم اسے اپنے طریقے سے جو ہے وہ جوٹ رہے ہیں ساتھ تو اس وجہ سے کم یا زیادہ آ سکتے ہیں آپ نے اس کی بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی وہ آپ کٹنگ کر کے اسے برابر کر سکتے ہیں اب جہاں پر ہم نے نشان لگایا ہے بلکل اس نشان کی اوپر ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے جسٹ ایک سائر سے ہم نے جو ہے وہ ایک انچ زیادہ فیبرک رکھنا ہے دوسری سائر سے ہم نے بلکل برابر کٹنگ کرنی ہے اب اس پہ ہم ڈیزائننگ کریں گے تو ڈیزائننگ کے لیے ہم نے ٹرائنگل ریڈی کی ہیں کافی سارے ہم نے ٹرائنگل ریڈی کی ہیں اس کی میرمنٹ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں پہلے ہم نے چھوٹا ٹرائنگل ریڈی کی ہے اس کی ڈائی انچ لیندھ اور ڈائی انچ ہی ویرتھ ہے یعنی کہ ایک چکور شیپ ہم نے دے دینی ہے جو کہ ڈائی انچ اس کی لیندھ ہوگی ڈائی انچ ہی ویرتھ ہوگی سیم اسی طریقے سے ہم نے بارہ ٹرائنگل جو ہے وہ بلو والے ریڈی کر لینے ہے اور بارہ ٹرائنگل ہی ہم نے بیبی پنک فیبرک کے ریڈی کر لینے ہے اس کے بعد ہم بڑے ٹرائنگل بھی اس میں یوز کریں گے جو بڑے ٹرائنگل ہے اس کی ویرتھ ہوگی ساڑھے تین انچ ویرتھ اور لیندھ دونوں کی ساڑھے تین انچ ہی ہوگی وہ بھی بارہ ہی ہم نے بلو والے ٹرائنگل ریڈی کرنے ہیں اور بارہ ہی ہم نے بیبی پنک والے ٹرائنگل ریڈی کرنے ہیں اس طریقے سے کنٹراسٹ جو ہے وہ ٹرائنگل یوز کرتے ہوئے ہم اس ڈیزائنگل کو کمپلیٹ کریں گے یعنی کہ جو بیبی پنک والی سائڈ ہے اس پر ہم نے بلو والا ٹرائنگل لگانا ہے اور اس کی اوپر بیبی پنک لگانا ہے جو بلو والی سائڈ ہے اس پر ہم نے بیبی پنک لگانا ہے اور اس کی اوپر ہم نے بلو رکھنا ہے پہلے جہاں پر ہم نے گلے کا نشان لگایا تھا وہاں پر ہم نے نشان لگا لینا ہے اور اس سے نیچے نیچے ہم نے یہ والے ٹرائنگل یوز کرنے ہیں اس طریقے سے پہلے ہم نے دو ٹرائنگل یوز کرنے ہیں اور جہاں پر کارنر آ رہا ہے اس کورنر پر ہم نے مگزی لگانی ہے تو جو بلو والی سائیڈ ہے اس پر ہم نے بیبی پنک مگزی لگانی ہے جو بیبی پنک والی سائیڈ ہے اس پر ہم نے بلو مگزی لگانی ہے اس طریقے سے اب جتنی جگہ ہم نے ایک سائیڈ پر چھوڑی ہے دو ٹرائنگل کے بعد اتنی جگہ ہی ہم نیچے والی سائیڈ پر چھوڑیں گے اور اس کے بعد ہم ٹرائنگل لگانا شروع کریں گے یعنی کہ دیکھیں اس کی جو ہے وہ بالکل میئرمنٹ برابر آنی چاہیے اب یہاں پہ سیم اسی طریقے سے ہم ٹرائنگل لگاتے جائیں گے یعنی کہ پہلے ہم بلو لگائیں گے اس کے اوپر ہم بیوی پینک لگائیں گے اور اسے کمپلیٹ کر لیں گے ہم اسے جو ہے وہ تھوڑا سا اوپن رکھیں گے اگر آپ اسے کمپلیٹ جو ہے وہ ٹرائنگل یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمپلیٹ بھی ٹرائنگل یوز کر سکتے ہیں ہم اسے جو ہے وہ تقریباً دس انچ تک اوپن رکھیں گے اب سیم اسی طریقے سے ہم نے دوسری سائٹ پر بھی ٹرائنگل یوز کرنے ہیں یعنی کہ بہت ہی فینشنگ کے ساتھ ہم نے دوسری سائٹ پر بھی ٹرائنگل لگانے ہیں اب یہاں پہ بھی ہم گلے والی سائٹ سے سٹارٹ کریں گے اس کے بعد سیم جس طریقے سے ہم نے دوسری سائٹ پر لگائے ہیں سیم اسی طریقے سے ہم نے اس سائٹ پر بھی لگا لینے ہیں یہ ٹرائنگل لگانے کے بعد اب ہم دونوں پارٹ کو جوائنٹ کریں گے اور جوائنٹ ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کرنا ہے جہاں پہ ہم نے کورنر بنایا ہے اس کورنر سے ہم نے جوائنٹ لگانا سٹارٹ کرنا ہے اس طرقے سے پہلے ہم ایک سائٹ پر لگائیں گے اس کے بعد ہم دوسری سائٹ پر لگائیں گے یہ نہیں کرنا کہ گلے والی سائٹ سے سٹارٹ کریں گے اور دوسری سائٹ پر جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے اس سے کافی زیادہ کپڑا جو ہے وہ اوپر نیچے آ سکتا ہے ہم نے سینٹر سے سٹارٹ کرنا ہے جہاں سے ہم نے اس کی کٹنگ کیا ہے جہاں پہ کورنر بڑھ رہا ہے جہاں پہ ہم نے مگزی لگائی ہے وہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اسے اور دونوں سائڈوں پر کمپلیٹ کر لینا ہے اب دامن والی سائڈ پر کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ اب ہم گلے والی سائڈ سے بھی اسے کمپلیٹ کر لیں گے اب دیکھیں یہاں پہ جو بلو والا فیبرک ہے وہ تھوڑا زیادہ آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے بلکل بھی ٹینشن نہیں لینے کے یہ فیبرک زیادہ کیوں ہوا رہا ہے یہاں سے ہم کٹنگ کر کے اسے بلکل برابر کر لیں گے اس کے بعد جہاں سے ہم نے اسے اوپن رکھا ہے وہاں سے ہم جو ہے وہ اسے ڈبل فولڈڈ کر کے ایک ایک سلائی لگا لیں گے اب دامن پر ہم لیس اٹیج کریں گے تو لیس کے لیے ہم نے دو دو انچ کے وقفے پر جو ہے وہ ایک سیدھی لائن کھیج لینی ہے اس کے بعد ہم اس پر لیس لگائیں گے آپ اس ڈیزائننگ کو کسی بھی کلر پر بنا سکتے ہیں یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس سیم کلر کا کمبینیشن نہیں ہے تو آپ نے اس کی ریزائننگ نہیں کرنی آپ کسی بھی کلر کا کمبینیشن کر کے جو ہے وہ ایسی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تب بھی وہ بہت ہی خوبصورت لگے گی اس طریقے سے برو والی جو ہے وہ میں نے لیس لی ہے سیم اسی طریقے سے دو دو انچ پر نشان لگا کے میں ایک لائن کھیج لوں گی اور جو ہے وہ ہم اس پر لیس لگا لیں گے اب یہاں پر لیس کی ڈیزائننگ ہم نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ پہلے کی لمبائی زیادہ رکھنی ہے اس کے بعد ہم تھوڑی کم لمبائی رکھیں گے دو انچ اس کے بعد دو انچ ہم اور کم لمبائی رکھیں گے دو انچ اور لمبائی کم رکھیں گے سیم اس طریقے سے ہم نے لیس لگا لیے اب جس طریقے سے ہم نارمل گلہ لگاتے ہیں اس طریقے سے ہم نے گلہ لگا لینا ہے اور فٹنگ والی سلائی لگا لینا ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ سائڈیں بھی فولڈ کر لیں گے اور دامن کو بھی فولڈ کر لیں گے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں جس طریقے سے آپ نارملی فٹنگ والی سلائی لگاتے ہیں اس طریقے سے آپ نے سلائی لگا لینا ہے اب جس طریقے سے ہم سلیوز ریڈی کرتے ہیں اس طریقے سے ہم نے سلیوز لگا لینے ہیں بہت ہی زیادہ پیاری اور فینشنگ کے ساتھ دو کلر کمبینیشن کی ہماری شرٹ ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو یہ میری بنائی ہوئی شرٹ اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور مجھے انسٹاگرام پر ٹک ٹاک پر اور فیس بک پر بھی فالو کریں اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ